آج کے اپیسوڈ پر ڈسکشن کرنے سے پہلے اگر آپ ہمیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو فیس بک، ٹوٹر اور پیٹریون کے جو لنکس ہیں وہ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گی اس کے علاوہ اس چینل کے اباؤٹ سیکشن میں بھی آپ کو ان تینوں ویب سائٹس کی لنکس مل جائیں گی امریکہ اس وقت اپنا تخت بچانے کے لیے پوری طرح سے ایکٹیو ہے جسے چین کے اُبھرنے سے خطرہ پیدا ہو چکا ہے سب سے بڑا فیکٹر جو کہ امریکہ کو تنگ کر رہا ہے وہ رشیا چائنہ جب تک رشیا اور چائنہ کے بیچ تعلقات مضبوط ہیں امریکہ کا کچھ نہیں ہو سکتا تو اب سب سے بڑا سوال امریکن تھنگ ٹینکس کے سامنے یہ ہے کہ رشیا اور چائنہ کو ڈیوائیڈ کیسے کیا جائے یہ بات رشینز اور چائنیز بھی جانتے ہیں کہ ایسی کوئی کوششیں ہو رہی ہیں ویسٹ کی جانب سے تو اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ممکن ہے بھی کہ چین اور روس کی پارٹنرشپ کو توڑا جا سکے دیکھیں ایک بار پہلے ہو چکا ہے پہلے بھی یہ دونوں ساتھ میں ہوا کرتے تھے کولڈ وار ون کے زمانے میں اس وقت بھی روس اور چائنہ کی سٹرٹیجک پارٹنرشپ تھی لیکن پھر چائنہ نیوٹرل ہو گیا تھا ایک تو رشیا کی اپنی غلطی تھی دوسرا یہ کہ اس چمتکار کو کرانے میں پاکستان نے بڑا رول پلے کیا تھا امریکہ تب تیوان کو مانتا تھا چین کو ملک نہیں مانتا تھا لیکن پھر پاکستان نے ایک بریچ کا رول پلے کیا تھا پہلی بڑی میٹنگ اس حوالے سے پاکستان نے ہنڈری کسنجر اور چائنیز کی ارینج کرائی دی اس میں پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا بینیفٹ یہ تھا کہ سوویت یونین ان کے جان کے دشمن بنے ہوئے تھے نینٹین سیونٹی ون میں بھی یہ پاکستان ٹوٹا ہے تو اس میں سوویت یونین کا سب سے بڑا انڈیا سے بھی بڑا رول ان کا تھا اگر آپ روس کی تاریخ دیکھیں تو بڑی ہی انٹرسٹنگ اسٹری ہے ان کی آج سے اگر آپ چلے جائیں کوئی چار سو ستر چار سو اسی سال پہلے ان کا ایک راجہ ہوا کرتا تھا اس کا نام تھا ایوان در تیریبل اب تیریبل اس کا نام تھا ویسے انگریزی میں اس کا مطلب ہوتا ہے بہت ہی خراب لیکن ماں باپ نے ان کا یہ نام رکھا ہوا تھا ایوان در تیریبل کیا کہہ سکتے ہیں یہ سولہ سال کا تھا لڑکا تو اس نے خود کو زار ڈیکلیئر کر دیا تھا اور تخت پہ بیٹھیا تھا وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ اسٹوری ہے کہ تیریبل نام اس پہ کس طرح سے پڑا ہو رہی کس طرح تخت پہ بیٹھا تھا باشا کیسے بنا تھا لمبی کہانی ہے کبھی اس پہ بات کریں گے ابھی تو ٹائم نہیں ہے لیکن بہارہ سولہ سال کا یہ لڑکا ان کا زار بنا زار جو ہے وہ روس کے کینگ کو کہتے ہیں روس کے کینگ کو زار کہتے تھے اس وقت تو اس زمانے میں چار سو ستر اسی سال پہلے ساڑھے چار سو سال تکریبا یہ وہ ٹائم تھا جب بوریشینز کو ویسٹ سے تھریٹ نہیں تھا ایسٹ سے تھریٹ تھا یہ جو چائنہ ہیں ان کی ایسٹ پہ یہاں سے تھریٹ تھا اور ان کا یہ تھریٹ تب سے لے کر آگے کئی سو سال تک رہا ان کے لیے ایسٹ میں ان کے منگول ہوا کر دیتے بیسیکلی چنگیز خان کے مرنے کے بعد بھی کوئی دھائی سو سال تک منگول یہ روسیوں کو ڈراتے رہے منگول پڑی خونخوار قسم کی فورس رہی ہے اسٹری میں اگر آپ دیکھیں یہ جو مسلم سلطنت تھی ان کو تار تار کرنے میں تو ان کا بڑا ایک قلیدی رول تھا ویسٹ ان کے لیے خطرہ نہیں ہوتا تھا ریشینز کے لیے پھر آنے والے کئی صدیوں کے بعد یہ ہوا کہ روس جو ہے نا وہ منگولوں کی وجہ سے ایک طرح کی سٹرٹیجک ڈیپت پیدا کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ساؤت میں یہ خود کو پھیلانے لگے سلطنت کو پھیلانے لگے کہ یہ اگر اندر آگے بہت زیادہ تو ہمارے پاس کوئی جگہ ہو جہاں پر ہم ری گروپ کر سکیں اور پھر سے ان کے اوپر حملہ آور ہو سکیں یہ سٹرٹیجک ڈیپت والا کانسپٹ بہت پرانا ہے یہ جو پاکستان کے لیے کہتے ہیں نا انڈینز کہ افغانستان ان کی سٹرٹیجک ڈیپت ہے کہ کبھی ہم یعنی اگر آپ دیکھیں پاکستان کا نقشہ ورٹیکلی لمبا ہے ہوریزنٹلی پاکستان کی سپیس زیادہ نہیں ایریا زیادہ نہیں ہے تو انڈینز کہتے ہیں اگر ہم اندر گھوس جائیں گے فوج لے کے یہ پیچھے چلے جائیں گے افغانستان وہاں پر ری گروپ ہوگے پھر سے واپس آگے ہمیں دھپڑ دوس کریں گے now this is an example of strategic ڈیپت تو ریشنز نے بھی کیا کیا تھا کہ جب یہ ان کو اپنے ایسٹ سے خطرہ دا منگول ہوئے انہوں نے ساؤت میں یہ خود کو پھیلانے لگے اور یہاں سے ان کے پھر ترکی کے ساتھ آٹومانس کے سائد پھڑے چروع ہوئے یہ ساؤت میں پھیل رہے تھا ساؤت میں ان کے آٹومانس بھی ہوا کرتے تھے ان کے ساتھ یہاں پر ان کی لڑائیاں ہونے لگے ترکی اور روس کا بڑا پرانا صدیوں پرانا ان کا ایک قراب رشتہ رہا ہے ان کے بیچ پتہ نہیں کتنی جنگیں ہو چکی ہیں انہوں نے لاکھوں لوگ ایک دوسرے کے مارے ہوئے ہیں روسی جو تھے یہ آگے بڑھتے بڑھتے ارل کے پہاڑوں تک آگئے اور یہ ویسے جو تیل زیادہ تار روس کا نکلتا ہے یہ ارل کے پہاڑوں سے ہی نکلتا ہے ارل وائل اس کو کھیتے ہیں اچھا پھر ان کی پولینڈ والوں سے لڑائی ہوگی اور سولوی صدی میں پولینڈ والے موسکو لے گئے تھے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی موسکو کے اوپر پولینڈ کا قبضہ ہو گیا تھا اور پھر یہ جو سویڈن آپ چھوٹا تھا سویڈن دیکھتے ہیں سویڈن کسی زمانے میں بہت بڑی فورس ہوا کرتا تھا سویڈن والوں نے ان سے سینٹ پیٹرس برگ لے لیا تھا اور ایون یوکرین بھی لے لیا تھا سویڈن والوں نے اور پھر نیپولین آیا فرانس سے اس نے تو موسکو ہی جلا دیا تھا فرانس سے اٹھ کے آتا ہے موسکو موسکو جلا دیا اس نے اور اس بیچ پھر یہ فائٹ بیک کر کے علاقے واپس لے دیتے تھے رشیہ سے لیکن نائنٹین سیونٹین میں جرمنی والوں کی مدد سے سمجھیں یا جرمنی کی خواہش پہ سمجھیں رشیہ سے زار کا زمانہ ختم ہوا وہاں پہ انقلاب آگیا لینن آگیا اور انقلاب لے کر آئے کارل ماس کا تھیوری لے کر آگیا اس کے نظریے کارل ماس جو تھا اس نے ایک نظریہ دیا لیکن خود بزاتے خود کارل ماس was not a leader اس نے ایک تھیوری دی تھی یہ لینن جو تھا اس تھیوری سے انسپائر تھا اس تھیوری کو لے کر یہ ریولیشن لے کر آگیا تھا یہ جرمنی میں سارے پلے بڑھے اور وہاں سے لینن آگیا وہاں پہ رشیہ میں اور وہاں پر زار کو ختم کر کے وہاں پہ کوئی دوسرے سویٹ یونین کا بنیاد جو سمجھیں ایک طرح دوامنٹل کیا اچھا آج اگر آپ دیکھیں آج ہسٹری جو ہے نا میں یہی کسی لئے کہتا ہوں ہسٹری کو پڑھنا بڑا ضروری ہوتا ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آج کا پھڑا کس طرح پیچھے والے پھڑوں سے related آج آپ دیکھیں وہی پولینڈ وہی جرمنی وہی فرانس وہی ترکی آپ کو کہاں ملتے ہیں نیٹو اب تو سویڈن بھی آرہا ہے فنلینڈ کے ساتھ نیٹو کے اندر وہی سویڈن بھی لگا لیں اس کے اندر یعنی آپ دیکھیں کہ سیم فورسز جو ان سے لڑتی رہی ہیں وہ ملکے نیٹو آج بھی وہی رشیہ پانچ چھ سو سالوں سے انہی سے لڑتا آرہا ہے آج جو روس نیٹو سے خود کو threatened feel کرتا ہے نا ایسا ہی feel نہیں کرتا یہ سارے وہی ملکوں جنہوں نے رشیہ کو چونٹ پہنچا ہے یہ کبھی نہ کبھی پہ دھپڑ دوس کیا ہوا ان کو تو اب ہسٹری میں ہوا یہ کہ روسیوں نے ایون سویٹ یونین کے زمانے سے بھی انہوں نے ایک تو ویسٹ میں یہاں ویسٹ میں دیکھیں تو یورپ والی سائیڈ پہ انہوں نے باقی فورسز کو پیچھے دھکیلتے دھکیلتے ایک strategic depth اپنے لئے قائم کی ہوئی تھی یوکرین بھی لے لیا تھا بلیک سی پہ بھی ان کا قبضہ ہو گیا تھا کریمیا لے گئے تھے سارا کچھ ان کے پاس تھا تو موسکو اور ادھر مین لینڈ میں آنے سے پہلے ویسٹرن فورسز کو اصل میں بڑا علاقہ پہلے فتح کرنا پڑتا تھا پھر جا کے یہ وہاں پر اپنے رشیان کے پاس مین لینڈ جو ان کا اصل رشیہ یہ وہاں تک آتے تھے لیکن روس نے اس طرف چائنہ والی سائیڈ میں بھی منگولوں کے خلاف ایک strategic depth قائم کی ہوئی تھی جس کو آج آپ سنٹرل ایشیا کے ملک کہتے ہیں انہوں نے ان کو انویڈ کیا ہوا تھا یہ ایک مسلم ملک تھا اس کا نام تھا ترکستان یہ بڑا ملک تھا چائنہ کا زنگ جانگ کا جو علاقہ وہ بھی اس کے اندر تھا یہ جو اتنے سارے چائنیز مسلمان ہیں زنگ جانگ کے اندر کوئی ایک کروڑ سے زیادہ میرے خاصے سے مسلمان لیتے ہیں یہ بھی ترکستان کا حصہ تھے یہاں بھی روسی آگئے تھے ادھر سنٹرل ایشیا کے ملکوں کے اندر البتہ کولڈ وار کے بعد جب یہ ہارے ہیں اور پوری طرح سے دھپڑ دوس ہوئے ہیں تو انہوں نے دونوں ان کے مورچے جو تھے وہ گئے ان کے ہاتھ سے سنٹرل ایشیا والی ریاستیں الگ بن گئی اور یہاں دونوں علاقوں میں سنٹرل ایشیا میں بھی ہار گئے ادھر بھی ہار گئے وہاں پر ان سے یوکرین گیا کریمیا گیا جورجیا گیا سارا علاقے ان کے ہاتھ سے چھن گئے سیدھا سیدھا یورپ اور نیٹو والے لگ گئے ان کے بارڈرز کے ساتھ رشیان مین لینڈ کے ساتھ ساتھ رشیہ کے ساتھ امریکہ کا پھٹا ہے اب یوکرین کیا ہے کولڈ وار ابھی وہ کنٹینوٹی چل رہی بیچ میں صرف ایک پاؤز کا بٹن دب گیا تھا بریک لگ گئی تھی لیکن ابھی اس وقت کولڈ وار ون اور ٹو دونوں ایک ساتھ چل رہی ہیں مطلب ختم نہیں ہوئی چل رہی ہے بی بھی لیکن یہ پاؤز کا بٹن دبنے سے پہلے رشیانس نے نیور دلیس ایک بڑا علاقہ اپنا دونوں حصوں میں اگر آپ دیکھیں بہت بڑا رشیہ ہے ادھر آپ دیکھیں چینہ والی سائٹ پہ وہ سینٹرل ایشیا کے علاقے گھوا دیا اور یہاں آپ دیکھیں تو انہوں نے اتنا بڑا یوکرین اور یہ سارے علاقے گھوا دیئے روس اتنا مجبور ہو گیا تھا کولڈ وار ون میں یہ جو پاؤز کا بٹن دبایا ہے اس سے پہلے اتنا مجبور ہو گیا تھا کہ سال دو ہزار میں یہ باتیں بھی ہو رہی دی کہ رشیہ نیٹو جوائن کرے گا آگے چل کے یہ بھی باتیں ہو رہی دی پراپرلی ڈسکس ہو رہا تھا اچھا اگر وہ نیٹو میں چلے جاتے فرض کریں کیونکہ دیور ڈاؤن اینڈ آؤٹ کمپلیٹلی تو یہ اگر چلے جاتے نیٹو میں تو کیا ہوتا آپ کو پتا ہے یہ یوکے جرمنی فرانس ان سب سے نیچے چھوٹو بن کے رہتے اور امریکن والڈ آؤڈر میں ان کی حیثیت جو ہوتی نا انڈیا سے بھی کم ہو یہ انڈیا سے بھی نیچے درجے کی فورس ہوتے امریکن سن کو گاسی نہیں ڈالتے لیکن سوویت یونین کے کولیپس ہوتے وقت اب ٹویسٹ دیکھیں یہاں پہ جرمنی سے جب یہ نکل رہے تھے سوویت جرمنی ایک آدھا کیا برلن کو انہوں نے آدھا کیا ایک طرف اس کا علاقہ باقی فورسز کو ملا ہوا تھا ایک طرف سوویت یونین کا حصہ ہوا کرتا لیکن برلن وال گری ہے سوویت یونین کو ڈیفیٹ ہوئے تو وہاں پر جب یہ بھاگ رہے تھے سوویت یونین والے نکل رہے تھے وہاں سے تو روسی خفیہ ایجنسی کا کے جی بی کا ایک آفیسر سارے اپنے وہاں پر امپورٹنٹ سینزیٹیو ڈاکیومنٹس جلا رہا تھا اور وہ سارے جلا کے انشور کیا اس نے کہ سارے جل گئے ڈسٹرائے ہو گئے تو یہ جب جلا چکا تو باہر نکلائے تو ہزاروں کا مجمع ان کو روسیانز کو مارنے کے لیے وہاں پر جمع ہو چکا تھا ان سب کے درمیان یہ بندہ نکل گیا اور سیفلی نکل کے روسیہ پہنچ گیا اس کا نام تھا جناب پیوٹن یہ کیجی بی کا آفیسر تھا بڑا وہاں پر ان کی انٹیلیجنز ہے اس کو سارا پتہ ہے سی اے والے کس طرح پروکسی وارس کہلتے ہیں کس طرح گیم کہلتے ہیں کس طرح سے اُبھارتے ہیں نیشنلزم کس طرح سے ایک ملک کے لوگوں کو دوسرے ملک کے لوگوں کے خلاف اُبھارتے ہیں اچھا ہوا کیا پھر یہ بندہ آگے چل کے روسیہ کو لیڈ کرتا ہے somehow he became the top guy اور he decided to fight back اور یہ ساتھ کس کے مل گیا چائنہ دوبارہ پھر سے وہی چائنہ جس کے ساتھ ان کا پڑا ہو گیا تھا اور امریکہ نے فائدہ لے لیا تو یہ ادھر چلا گیا دوبارہ اور بڑی انہوں نے سٹرانگ پارٹنرشپ قائم کر لی چائنیز کے ساتھ خاموشی سے روسی چینی بھائی بھائی اب آج روس کہاں کھڑا ہے آپ دیکھیں اگر آپ اس وقت کی صورتحال دیکھیں دوبارہ پیوٹن نے کیا سینٹرل ایشیا نہیں لے لیا واپس انیکس نہیں گیا لیکن ہے تو مکمل طور پر وہاں پر اسی کا اثر نا سی ایس ٹیو بنا کے اس نے ملیٹریلی ان کو اپنے ساتھ ملا لیا امریکہ وہاں سے بالکل آؤٹ ہے ان کی سٹرٹیجک ڈیپتھ واپس آ گئی وہ جو صدیان پہلے انہوں نے قائم کی ہوئی ابھی بھی واپس آ گئی سٹرٹیجک ڈیپتھ کریمیا لے گیا کیا نہیں لے گیا دوبارہ یوکرین کے اندر کیسے آ گیا بلیک سیک اس کے پاس چلا گیا نا it means جو بفر رشیانز قائم کرنا چاہتے تھے صدیوں سے اور جو وہ قائم بھی کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے it's back now ورنہ دیکھیں یوکرین والے جنگ سے پہلے کیا باتیں ہو رہے تھے نیٹو یوکرین میں آئے گا which means نیٹو رشیہ کی مین لینڈ کی اوپر آکے بیٹھے گا لیکن وہ پلانٹ ٹھوس ہو گیا اب دیکھیں بفر اس نے قائم کر لیا دوبارہ اس کے بیچ اور نیٹو والوں کے بیچ ایک بڑا علاقہ ہے اور چائنہ کے ساتھ اس کی کمپریہنسیو سٹریڈیجک پارٹنرشیو کی وجہ سے رشیہ کوئی دنیا کی پانچویں چھٹی ساتویں فورس نہیں ہے they have emerged basically as a world's third largest force and as a king maker in US چائنہ اسی ملک کے سر سجنہ ہے as of now رشیہ is completely with Chinese side تو پیوٹن نے ایک ٹوٹے پوٹے ہارے ہوئے ڈی مورالائزد ملک رشیہ کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے اتنی بڑی فورس اس نے بنا کے رکھ دیا ہے کہ دونوں سوپر پاورس کو رشیہ کی ضرورت ہے اور رشیہ ایٹسیلس بھی ایک بہت بڑی فورس کے طور پر دنیا میں اس وقت بڑی چکا ہے